اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے مجھے بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑھ رہی ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتائے کہ لاہور میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں الیکٹرونک چلانس کا سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوا اور بہت زیادہ دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ یہ الیکٹرونک چلانس لوگوں کی موت کا باعث بن رہے ہیں جی بلکل ٹھیک سنا آپ نے ان الیکٹرونک چلانس کے پیچھے مقصد تو بیسیکلی یہ تھا کہ کم سے کم ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کیے جائیں اور لوگوں کی جانوں کو محفوظ کیا جائیں باٹھ سٹل کچھ ایسے لوگ بھی جو ہیں جو اس الیکٹرونک چلان کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھ رہے ہیں فور ایکزمپل میں نے چھ سا سات ایسے واقعات دیکھے ہیں اور میں نے فالو اپ بھی کیا اور ایڈ دینڈ مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوا کچھ یوں کہ لوگوں کو اب ڈر ہے کہ چلان ہو جائے گا سگنل نہیں توڑنا اور ان میں یہ اویرنیس نہیں ہے کہ اگر ایمبولنس کوئی پیچھے آ گئی ہے تو اس کو بھی رستہ دینا ہے لوگ اپنے چلان نہ ہونے کے ڈر سے سگنل کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور ایمبولنس پیچھے ہورن دے رہی ہے اور رستہ مانگ رہی ہے لیکن لوگ نہیں ہٹتے کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ بہت مہنگا ان کا چلان جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا ان کا فیر بلکل ویلیڈ ہے بڈ دیکھیں ایک چلان جو ہے وہ کسی کی جان سے زیادہ ایمپورٹ نہیں ہوتا اور یہاں پہ میں حکومت سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا یا ٹرافک جو منیجمنٹ ہے ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی لوگوں کے اندر یہ ویڈنیس ضرور پیدا کریں یا ان کو آلٹرنیٹ وی بتائیں کہ اگر آپ الیکٹرونک چلانس ہیں تو اگر کوئی ایمپورنس ان کے پیچھے آ جاتی ہے تو اس کا کیا ان کو جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے ایدر ان کو وہ سگنل بریک کر کے آگے موف کر جانا چاہیے جس سے ان کا الیکٹرونک چلان نہیں ہوگا یا آپ لوگ کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں کہ جب ایمپورنس آتی ہے تو آٹومیٹیکلی سگنل جو ہے وہ چینج ہو جائے گرین سگنل ہو جائے لوگ وہاں سے چلنا شروع کر دیں اور جب ایمپورنس گزر جاتی ہے تو پھر وہ سگنل جو ہے وہ بند ہو جائے سو میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لائکہ اس کے اندر ایمپورنس ویالا ڈرائیور جو تھا وہ بیچارہ کہہ کہہ کہ پریشان ہو گیا کہ پلیز رستہ دے دیں پیشنٹ کرٹیکل ہے پلیز رستہ دے دیں بٹ کیونکہ سگنل آف تھا کسی نے بھی اپنی گاڑی موو نہیں کی صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ اس کا چلان ہو جائے گا اور جب میں نے اس پیشنٹ کا فالو اپ کیا تو پتہ چلا کہ وہ پیشنٹ جو تھا وہ ٹائملی ایمیرزنسی میں نہیں پہن سکا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ ویڈیو جو ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ جناہ ہسپیٹل کے باہر کی ویڈیو ہے اور یہ کل رات کی ویڈیو ہے جس میں ایک پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کو ایمیرزنسی میں جو تھا وہ لے کر جانا تھا اور ڈرائیور جو تھا وہ اس نے تقریباً تین سے چار منٹ جو ہے وہ ہر سگنل کے اوپر ویٹ کیا ہے اور اس کو رستہ نہیں دیا گیا کیونکہ سگنل جو تھا وہ ریڈ تھا تو کائنلی 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 میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ الیکٹرونک چلان کی ڈر کی وجہ سے ایمیرزنس کا رستہ مت رکیں مت رکیں اس ایک بندے کی زندگی کے ساتھ بہت سی زندگیاں بہت سی فیملیز جوڑی بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ پلیز لوگوں کی جان بچانے میں جو ہے وہ ہلپ کریں اور آپ بلکل پریشان مت ہوں آپ کا چلان نہیں ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ ایمیرزنس کو ضرور رستہ دیں Thank you so much موسیقی